یہ جو موہ مبارک دکھائے جاتے ہیں نبی کے کوئی ثبوت نہیں ہے پتہ نہیں اللہ معاف فرمائے کس کا بال اٹھا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دیتے ہیں بہت بڑی گستاخی ہے یہ تو کوئی سند نہیں ہے اس کی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے پیارے اقل صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک یعنی آپ کے بال ان کی بھی تازیم امت پر لازم ہے کریں آج ایسے سے موجود ہیں کہ جو لوگوں کو ان کی تازیم سے دور کر رہے ہیں وہ ترہ ترہ کے ہیلے اپنا رہے ہیں کہتے ہیں کہ جی لوگوں نے نقلی بال نکال دیئے نقلی بال رکھ دیتے ہیں اور نالین شریف کے بارے میں نقلی رکھ دیتے ہیں ہر چیز کے بارے میں لوگوں میں یہ وسوسہ ڈالا جا رہا ہے اگرچہ ہم مانتے ہیں ایسا بھی ہو رہا ہے واقعی ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ نقلی چیزیں بھی رکھ دیتے ہیں اپنے پیسے بنانے کے لئے مال کمانے کے لئے یہ بھی لوگ کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تمام موئے مبارک کو ترک کر دیں تمام کے بارے میں آپ یہ کہہ دیں کہ کسی کی بھی تازیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے کسی نالین مبارک کی تازیم کی مادلہ ضرورت نہیں ہے یہ آپ کہاں سے انصاف کرتے ہو تو یاد رکھئے اگر کوئی شخص یہ فیل بد کرتا ہے کہ کسی دوسرے کے بال کو حضور کے ساتھ منصوب کر دیتا ہے وہ سخت گناہگار ہے بے عدب ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو بھی کہیں پر بھی اگر موئے مبارک کی زیارت کرائی جائے تو آپ یہ کہیں کہ ہو سکتا یہ جالی ہو ہم اس کی تازیم نہیں کریں گے اور دوسرے لوگوں کو آپ رکنا شروع کر دیں کہ کیوں آپ اس کی تازیم کرتے ہو تو یاد رکھئے موئے مبارک ہوں حضور کے ناخون مبارک ہوں حضور کا لباس مبارک ہو اور کوئی بھی شئر جس کو حضور کے ساتھ نسبت حاصل ہو گئی مسلمان پر لازم ہے کہ اس کی تازیم و توقیر کریں مسلمان اس کا عدب کریں اور یہ عدب کوئی ہم اپنی طرف سے نہیں نکال رہے یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے آپ جو صحابہ کے گیت گانے والے ہو ہر بات میں آپ صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو آپ بتائیے نہ صحابہ نے کیسے پھر حضور کے بالوں کا عدب کیا دا جناب خالب بن ولید رضی اللہ تعالی آپ نے اپنی ٹوپی مبارک کے اندر حضور کے موہ مبارک کو جو ہے وہ سلوا کے رکھا ہوا تھا آپ جنگ میں جاتے تو ٹوپی کو پہن کے رکھتے ٹوپی اگر آپ کے سر سے اتر جاتی تو روایت میں آتا ہے ایک موقع پر ٹوپی آپ کے سر سے گر گئی دورانے جنگ تو آپ نے لوگوں کی پرواہ نہیں کری دورتے وہ اس ٹوپی کی طرف بھاگے اور پہلے اس کو اپنے سر پہ رکھا پھر میدان میں کودے بعد میں صحابہ کرام نے کہا کہ اے خالی تم نے یہ کیا کیا تم نے جنگ کو چھوڑ دیا اور مسلمان صحابہ کو خطرے میں ڈال دیا اور تم نے اپنی بھی جان کی پرواہ نہیں کری ٹوپی کی طرف تم بھاگنے لگ گئے یہ تم نے کیوں کیا تو آپ نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں میں نے کیوں کیا میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ اس ٹوپی کی اندر پیارے آقر سالسلام کا بال مبارک میں نے سی رکھا ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے اب آپ سنیے وہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر میں جنگ میں فتحیاب ہوتا ہوں تو اسی بال کی برکت سے فتحیاب ہوتا ہوں تو صحابہ کرام کا تو ہی عمل تھا اسی طرح حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی آج آپ جن کا دفاع کر رہے ہو اچھی باتیں کرنا چاہیے ہم بھی کرتے ہیں الحمدللہ ان کا کیا طرز عمل تھا جب وہ ان کی وسال کا وقت قریب آیا تو آپ نے لوگوں کو وسیعت کری کہ دیکھو میرے پاس یہ ناخون رکھے ہوئے ہیں یہ حضور کے ناخون ہیں آپ نے فرمایا کہ ان ناخونوں کو میرے ساتھ میری قبر میں تفنانا غالباً پیشانی یا سینے کے بارے میں آپ نے کہا کہ انہیں میری پیشانی پر رکھ دینا سینے پر رکھ دینا تو یہ صحابہ اکرام کا طرز عمل رہا تو یاد رکھئے یہ ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے کہ کسی بھی شہر کو حضور کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے تو اس کی تعظیم و توقع کرنا یہ عمد پر لازم ہو جاتا ہے